اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 14 الیکٹرو مگنیٹیزم سب سے پہلے ہم اس کے موسٹ امپورٹنٹ ملٹیپل چائز قویسٹنز ہیں ان کو سولف کریں گے تو فرسٹ ون ہے آپ کا ایسے یونٹ آف مگنیٹی فلکس جنسٹی اس تو یہ یہاں آپ کو آپشن جو گئی من ہے آپشن وان ٹیسلا ویپ پار میٹر سکیر نیوٹن پار امپیر پار میٹر تو یہاں یہ آپ کو آپشن منتا ہے all of these کیونکہ آپ کے a b c تین او آپشن کریکٹ ہیں تو یہاں all of these ہوگا کیونکہ مگنیٹک فلکس دینسٹی جو b ہے اس کے تین یونٹ ہوتے ہیں آپ اس کو مگنیٹک فیلڈ سٹریند بھی کہتے ہیں مگنیٹک فلکس دینسٹی بھی کہتے ہیں اس کو تو اگر آپ فلکس اکل ٹو b.a سے نکالیں تو آپ کا ٹیسلا بھی نکلتا ہے نیوٹن پار امپیر پار میٹر بھی نکلتا ہے اور ویب پار میٹر سکیر بھی نکلتا ہے تو تین او آپشن آپ کے رائٹ اوپشن ہوتے ہیں ایسا یونٹ آف مگنیٹک انڈکشن جیسے کہ مگنیٹک فلکس دینسٹی ہے اس کا ایک نام مگنیٹک انڈکشن بھی ہے مگنیٹک فلکس دینسٹی مگنیٹک انڈکشن اور مگنیٹک فلیڈ سٹریند یہ تین او ایک ہی ہیں یعنی یہ b کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور b کے یونٹ ٹیسلا ویب پار میٹر سکیر نیوٹن پار امپیر پار میٹر تو یہاں آپ کو جو آپشن گمن ہے وہ ٹیسلا ہے تو آپ کا b آپشن رائٹ آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر تھری کے اوپر چلتے ہیں نیوٹن پار امپیر پار میٹر اس دی یونٹ آف اگین وہی ہے جو فرس تری ایم سی کیوز آپ کے ریزیمبل ہیں تو یہ تین او طرح سے پیپر میں پوچھے گئے ہیں تو آپ کو اوپر والے آپشن میں بھی پتہ چاہر ہے نیوٹن پار امپیر پار میٹر وہ کس کا یونٹ ہے میگنیٹک فلکس ٹینسٹی کا یونٹ ہے اس سے آگے چلتے ہیں اٹسلا is equal to ون ٹیسلا is equal to تو ٹیسلا جیسے کہ آپ کو اوپشن ایم سی کیوز نمبر وان میں بھی نظر آ رہا ہے ٹیسلا اور نیوٹن پار امپیر پار میٹر ایکوال ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ون ٹیسلا is equal to ای اوپشن آپ کا رائٹ اوپشن ہو جائے گا نیوٹن پار امپیر پار میٹر آگے ہے آپ کا گلمانومیٹر کانسٹنٹ is جو گلمانومیٹر کانسٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کو سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں آگے ہے آپ کا مگنیٹی فلکس انٹسائیڈ جو ہوتا ہے وہ یونی فارم ہوتا ہے اور سٹرانگ ہوتا ہے جبکہ اوٹسائیڈ جو ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے اور نون یونی فارم ہوتا ہے آگے شنٹ ریزیسٹنس شنٹ ریزیسٹنس کو ہم بائی پاس ریزیسٹنس بھی کہتے ہیں اور لو ریزیسٹنس بھی کہتے ہیں تو اس میں سے بائی پاس ریزیسٹنس جو ہے وہ اوپشن موجود ہے اس لیے ای اوپشن آپ کا رائٹ اوپشن ہو جائے گا آگے امسی کے اس نمبر ایٹ میں آپ دیکھیں اگر آپ نے اس کو پیررر رکھا ہے تو اس کیس میں جو آپ کا فورس ہے وہ تو f equal to ilb sin θ ہوتا ہے تو آپ کا θ ہوتا اس میں زیرو ہو جائے گا اور sin 0 0 اور آپ کی پوری فورس separation z painting آگے فورس کا فارمولا ہوتا ہے current carrying conductor کے لئے f equals to ilb sin θ اور وہاں پیررل ہونے کی وجہ سے آپ کا فورس سے ہوتا ہو جائے گی آگے فارمولا torque is equal to bna bar bna sin alpha is angle between b and ادھر جہاں آپ نے آپشن کنفرم کرنا یہ پلین آف کوئل ہے آپشن سی اس کا بنت ہے رائٹ آپشن مگنیٹک فیلڈ اوٹ سائٹ دا سولین اوٹ سائٹ کیا ہوتی ہے مگنیٹک فیلڈ جو ہوتا ہے وہ آوٹ سائٹ جو ہمارا نگلیجی بل ہوتا ہے یا سمال ہوتا ہے تا ریشو ادھر مگنیٹک فورس ایف بی اندھر ایف ایلیکٹرک فورس ایف ہی ایکٹنگ آن چارج موونگ انڈیفلیکٹیڈ تھرہو انڈیفلیکٹیڈ رہا تو آپ کا ان دونوں کے درمیان ریشو جو ہوتی ہے وہ وان ہوتی ہے یا آپ کا سکولر کا سائٹ باکس ہے آگے ہیں ان پریکٹیکل دا ہافت دیفلیکشن میتھرڈ ایف آر ایکول ٹو دیس اینڈ ایس دی ایکول ٹو ہنڈرڈ آپ کو آر دیا ہے ایلیون ہنڈرڈ اوہم اور شنٹ دیا آپ کو ہنڈرڈ اوہم تو جی پوچھ لیا اس نے تو یہ آپ نے پریکٹیکل بھی کیا ہوگا ہافت دیفلیکشن میتھرڈ سے جی نکالنے کے لیے تو جی کا فارملا نوٹ کر لیں جی کا فارملا ہوتا ہے یہ ہم اس کو کریں گے نیچے ہم اس کو میں آپ کو لکھ کے دکھا رہتا ہوں جی اس ایکول ٹو آر ایس ڈیوائیڈ بائی آر مائنس ایس یہ فارملا ہوتا ہے یہ میں نے لکھ کے آپ کو شکروایا اوپر آپ نے ان کو ملٹیپلائی کرنے ہے اور نیچے آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اوپر آپ کو جو ویلیو دی ہوئی ہے وہ الیون ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ دی ہے نیچے آپ نے ان دونوں کو مائنس کرنا ہے اوپر ہو جائے گا وان وان زیرو 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 ڈیوائیڈ بائی وان تھاؤزن تو تھری زیرو اس سے کینسل ہوں گے تو آنسر آ جائے گا وان ٹین تو یہ آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پریزنٹ ہے تو آپ اس طرح اس کو سول کر سکتے ہیں آگے ہیں اگر آپ نے رینج بڑھانی ہو تو رہ کو انکریز کرتے ہیں وولٹ میٹر کے کیس میں ہائی رزیسٹنس کو انکریز کرتے ہیں رینج بڑھانے کے لیے اور ایم میٹر میں آپ رینج بڑھانے کے لیے شنٹ رزیسٹنس کو ڈیکریز کرتے ہیں تو یہ دونوں ایم سی کیوز کور ہو جائیں گے اس سے پہلے میں ایم سی کیوز نمبر فورٹن پر چلتے ہیں لو رزیسٹنس گلوانو میٹر کو ایم میٹر بھی کہتے ہیں یہ ایم میٹر کا دوسرا نام ہے لو رزیسٹنس گلوانو میٹر اس کو لو رزیسٹنس گلوانو میٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم گلوانو میٹر کے ساتھ شنٹ رزیسٹنس یا سمال رزیسٹنس کو پیرل اٹیج کرتے ہیں ایم میٹر بنتا ہے آگے ہم سی کیوز نمبر فیپٹین which one of the quality is not affected by magnetic field آپ کی کونسی quantity جو ہے magnetic field سے effect نہیں ہوتی stationary charge ہوتے ہیں وہ effect نہیں ہوتے ہیں moving charge current through a conductor یہ سارے option دی ہیں تو stationary charge کے اوپر اس کا کوئی effect نہیں آتا moving charges کے اوپر آتا ہے اس کا آگے چلتے ہیں when an electron is projected at a right angle to a uniform magnetic field then it will move along جب آپ اس کو uniform magnetic field میں بھیجتے ہیں تو وہ ایک سرکل میں move کرنا شروع کر دیتا ہے in e over m experiment the path of electron is made visible تو یہ میں نے آپ کلاس میں بھی لیکسے میں بتایا تھا یہ e over m کے topic میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ نے radius find out کرنے کے لئے path کو visible کرنے کے لئے کیا کام کرتے ہیں hydrogen کو low pressure کے اوپر insert کرتے ہیں تو اس نے یہ different option بنا کے آپ کو دیئے ہوں گے confuse کرنے کے لئے تو اس میں سے b option ہے hydrogen at low pressure آگے ہے the strength of the magnetic field around the current carrying solenite is تو آپ کی جتنی میں magnetic current carrying conductor کے قریب آپ جائیں گے تو strength of the magnetic field بڑھتی ہے اور جتنا آپ away move کرتے ہیں تو وہاں آپ کی strength of the magnetic field decrease ہو جاتی ہیں تو یہاں آپ کا b option right option ہو جائے گا greater near the conductor آپ کا mcqs no.19 magnetic flux through the closed surface depend magnetic flux جو ہے وہ depend کس پہ کرتا ہے وہ آپ کی and geometry of the circuit کے اوپر a low resistance which can bypass us current is called shunt جو low resistance کو shunt لگا کر آپ کرتے ہیں اسی لئے اس کا دوسرا نام بھی ہے relative permittivity is 4.5 into 10 رجز from minus 7 پھر ادھر یہ important term لکھی ہے tesla meter per ampere tesla meter per ampere بھی relative permittivity کے ہی unit ہے تو وہاں لکھا web per ampere per meter اس کو اگر آپ change کریں تو یہی بن جاتا ہے آپ کا تو اس کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں دونوں option آپ کو یاد ہونی چاہیے یہاں دیکھیں میں نے mcq's number جو آپ کا 14 بنتا ہے 21 اس میں یہ discuss کیا ہے یہ جو point ادھر لکھا ہوا ہے کہ equal to 4.5 into 10 رجز from minus 7 یہ tesla meter per ampere کیوں لکھا ہے tesla ویسے تو اس کا unit ہوتا ہے web book پہ جو لکھا ہوا ہے web per ampere per meter تو web per ampere per meter اسی کے لئے tesla meter per ampere کی کی طرح equal ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے solution کر دیا تو یہ دیکھیں یہ web per ampere per meter تو web کی جگہ میں لکھ لیا newton meter per ampere equal ہوتا ہے newton meter per ampere کو کہتے ہیں تو اس کو میں per ampere per meter لکھ لیا تو newton per ampere per meter کو combine کر کے میں tesla بنا دیا اور meter اور per ampere ساتھ ویسی رہا تو یہاں سے مجھے شو ہو گیا کہ tesla meter per ampere جو ہے یہ آپ کا mu knot کا reality permittivity کا unit ہو سکتا ہے اس سے آگے چلتے آگے انہیں گلمانومیٹر the enameled wire یہ تو آپ گلمانومیٹر کی construction کے اندر سے mcq لیا گیا تو wound کیا جاتا ہے non magnetic material کیا جاتا ہے option a ہو جائے گا تو theory store ignore کر دیتے ہیں derivation or diagram کر لیتے ہیں تو یہ mcq پر رہ جاتے تو اس کے اوپر خاص توجہ آپ نے دینی ہے in a moving coil گلمانومیٹر soft iron cylinder is placed inside a coil to make تو آپ swap iron coil کو اس کے درمیان میں رکھتے ہیں field کو strong بنانے کے لیے rectangle coil is made up of rectangle coil کو کس کی بنائی جاتا ہے آپ نے مc goes number 24 is number 25 if i'm moving coil gil monometer the pole face u shape magnet are made concave to make the field radical and stronger تو option a آپ کا ہو جائے گا make the field radical اگر option d میں جس لکھا ہے weak field اگر ادھر ہوتا strong field تو option a d دونوں correct ہو جاتے ہیں تو آپ اس لئے اس کو u ریڈیکل اور stronger ہو جائے اس کے آگے ایم سی کو سر ریڈی سکس اچھ پارٹیکل مووو تھو اور ریجن undeflect ایف undeflect اگر ہوگا جب آپ کی الیکٹر فورس اور مگنیٹ فورس ایکوال ہوگی تو آپ کا یہ فارمولا بن جائے گا v is equal to e over b which is also known as velocity selector shunt resistance is called shunt resistance کو bypass resistance بھی کہتے ہیں اور low resistance بھی کہتے ہیں low resistance ہوتا تو وہ option ہونا تھا mc use number 27 answer a ہو جائے گا 28 کے پر چلتے ہیں the sensitivity of the gloom can be increased by sensitivity کا formula ہوتا theta over i is equal to b n over c جیسی sensitivity کیا ہے theta over i is equal to b n over c تو اگر آپ اوپر والی terms کو increase کر دیں اور نیچے والی terms کو decrease کریں تو آپ sensitivity کو increase کر سکتے ہیں تو by increasing b by increasing a by increasing n you can increase sensitivity and by decreasing c you can increase sensitivity تو یہاں option آپ کے موجود ہے ان میں right option آپ کا increasing the magnetic field یہ correct option ہو جائے گا magnetic force is simply deflecting magnetic force آپ کی deflecting force ہوتی ہے جب آپ کی electric force deflecting جو آپ نے یہ پڑھا تھا laurent force کا جہاں آپ نے short question پڑھا تھا اس کی last line میں لکھ ہوا ہے کہ آپ کی magnetic force deflecting force ہے اور وہ work done نہیں کرواتی work done وہاں zero ہوتا ہے یہ دونوں option آپ یں یہ سارے option have aviometer can also be known as aviometer کو multimeter بھی کہتے ہیں جبکہ اسی کے advance form میں وہ digital multimeter ہوتا ہے جو digits میں show کرتا aviometer کو ملٹی میٹر کہتے ہیں یہ تین فنکشن پرفارم کرتے ہیں یہ ایز ایم میٹر بھی کام کرتے ہیں وولٹ میٹر بھی اور اہم میٹر بھی اسی لئے اس کو ملٹی میٹر بھی کہتے ہیں آگے برائٹنس جو ہم کنٹرول کرتے ہیں سی آر او کی وہ گریڈ کی مدد سے کرتے ہیں ایم میٹر بھی کامیشہ پیرل کنیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اینڈس کے اوپر پوٹیشنل ڈیفرنس کو میر کرنا ہوتا ہے اب مگنیٹی فورس اس سیمپلی یا تھرٹی فور کانسر مگنیٹی فورس ڈیفلیکٹنگ فورس ہے اور یہ ورکڈن بھی فارم نہیں کرتی یہ آگے اوپر ڈسکس ہو چکا ہے سینسٹیوٹی آف تاگلوانٹ میٹر کین بھی انکریز بائی تو یہ بھی اوپر ڈسکس ہو چکا ہے انکریزنگ ڈیفرنس بی کو بڑھا کر انکریز کر سکتے ہیں ا کو بڑھا کر اور ان کو بڑھا کر تو یہ آپشن سی آپ کا کوریکٹ آپشن ہو جائے گا ایم سی کیوز نمبر تھرٹی سکس اس میں ڈسکس کیا گیا مگنیٹی فورس ایکٹ آن ہے چارج پارٹیکل سو ایس ٹو چینج اٹھ مگنیٹی فورس کو ہم ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تکرنٹ کینی کوئر پلیس ٹینج ایس ٹو چینج اٹھ مگنیٹی فورس ایکسپیرنس میکسیم ٹورک تو ٹورک کیا ہوتا ہے بینہ کوز الفہ اس سے آپ کی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں رائٹ اپشن آگے آپ کا تو میردی میردی کرنٹین ہے سرکٹ ایمیٹر اس آلویس کنیکٹڈین تو ایمیٹر کو سرکٹ میں ہمیشہ سیریز میں لگاتے ہیں آگے ہے آپ کا میتھمیٹکل ایکسپریشن آف بی دار ڈیل ایل اس اکڑو مو ناٹ آئی اس نون ایس ایمپیرز لا ہے یہ آپ کا آگے شنڈ کلوان میٹر اس کالڈ ایمیٹر اس کو ایمیٹر کہتے ہیں ایم سیگیوز نمبر فورٹی کا آگے ایم سیگیوز نمبر فورٹی وان ٹارک اس پرڈیوز انکرنٹ کینگ کوئل وان ایٹ پلیس انہیں مگنیٹک فیلڈ تو یہ آپ کا ورکنگ پرینسیپل بھی آتا ہے گلوان میٹر کا جب بھی آپ کوئل کو مگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ٹارک ایک کرتا ہے اور وہ گھومتا ہے تا یونٹ آف مگنیٹک فلکسیز ویب ہوتا ہے ہنری جو ہے وہ سیف انڈکشن کا اور میوچل انڈکشن کا یونٹ ہے جبکہ ویب پر میٹر پر میٹر سکیر جو ہے وہ یونٹ ہے آپ کا بی کا اسی لئے رائٹ اپشن ہو جارگا ہے ویب آگے چارج پارٹیکل مووینگ نے مگنیٹک فیلڈ ایکسپیینس اور ریزلٹ ان فورس اگر ہے آگے ہے فورس دے مینیٹوچڈ فورسان دے مووینگ چارج آجی زیروہ کیونکہ یہاں فارمیلہ فارملہ لگا فچیپوووی وی تو آپ کی انگل بنتا ہے وہ وی اور بی کے درمیان بنتا ہے اس کو مینیٹوڈ فارم میں لکھا جائے تو ہم کہہ سکتہ ہیں تو یہاں اگر آپ کا تھیٹا زیرو ہوگا تو فورس بھی زیرو ہو جائے گی تو آپ کے ایم سی کیوز نمبر 44 کا انسر ہو جائے گا 45 پر چلتے ہیں گلوان میٹر کین بی مرد سنسٹیف جتنی یہ سمال ہو جائے گا اتنی سنسٹیوٹی انکریز ہو جائے گی in order to increase the range of the voltmeter series resistances increase کرنی پڑتی ہے یعنی اس کو high resistance attach کرنی پڑتی ہے rh کو increase کرنا پڑتا ہے تو گلوان میٹر کی range increase ہوتی ہے ایم سیکیوز نمبر 47 of the charge particle is projected perpendicular in a magnetic field its trajectory is circular یہ بھی آپ کا سائیڈ باوکس ہیں field inside the solenoid is given by mu not n i ب is equal to mu not n i if a charge particle moving in a straight line through some region of space تو دونوں آپ کے option بنتے ہیں no magnetic field in the region magnetic field is perpendicular to the تو آپ کا بوت a and b ہو جائے گا اور آگے آگے آپ کا ایم سیکیوز نمبر 50 یہ بھی آپ کا conceptual ہے deflection in the گلوان میٹر فالس from 50 دوین to 25 دوین شنٹی اپلی ہوئے گلوان میٹر رزیسٹنس کیا ہوگی تو یہاں یہ یاد رکھیں یہ جو 50 ہے 50 دوین یہ آپ کا i ہے اور 25 دوین جو ہے وہ ڈی ہے اور جو آپ اس نے بتایا 20 اہم شنٹی اپلی ہے تو شنٹ رزیسٹنس کی جگہ آپ ٹونٹی رکھیں گے اور وہاں سے گلوان میٹر رزیسٹنس نکال لیں گے تو اس کو میں سوال کرنے کا میتھڈ بتایتا ہوں آپ کو s equal to formula آپ کو آپ نے یاد کیا ہوگا r s equal to i g r g over i minus i g تو یہاں یہ آپ کو value دی ہوئی ہے 20 تو یہ 20 رکھیں گے i g آپ کا 25 ہے r g آپ نے نکالنا ہے i ہو گیا 50 minus 25 تو اوپر بھی 25 نیچے بھی 25 آ جائے گا تو یہ cancel out ہو جائے گا تو r g کس کی equal آ گیا 20 کے تو r g cancer ہو جائے گا 20 تو یہ آپ کا آیا r g cancer 20 brightness کیسے control کرتے ہیں وہ grade سے کرتے ہیں تو mcqs میں اگر کسی mcqs میں آپ کو mistake لگی تو وہ آپ discuss کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کی short questions کے اوپر یہ short questions کے اوپر میں کچھ seconds کے لیے break لگاؤں گا اگر آپ کو mcqs سمجھ نہ ہو تو آپ ویڈیو کو stop کر اس کو study کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کے first 15 short questions وہ ہی ہے exercise وال تو اگر آپ نے scholar سے یاد کی ہو تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اگر ادھر سے یاد کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے scholar سے یاد کی ہو تو یہ scholar سے والے ہی آپ نے یاد کر لی نی ہے اس لئے میں سمجھا نہیں رہا آپ یہ 15 questions تک تو وہ ہی ہو گئے وہ جو چپٹر کے اندر سے آتے ہیں ایک سٹر شورٹ question most important ہے میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں یہ لکھا ہے question number 16 ڈیوز 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 بتانے آپ نے تو یہ ڈیوز 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 پھر آگے پھر آگے it is possible for two magnetic field lines of force to intercept جس طرح کی electric field lines intersect نہیں کرتی اسی طرح magnetic field lines بھی intersect نہیں کرتی تو یہ وہ concept آپ نے اس میں لکھتے ہیں question 17 میں اس سے آگے چلتے ہیں what is solenoid solenoid کیا ہے تو یہ solenoid یا اپنے definitions plus ان کے formulas اور unit یاد کرنے پھر آگے ایک question یہ مطبع is function of grid in cro تو یہ short question آپ یاد کرنے define galvanometer how it can be converted into emiter or end pole meter تو یہ galvanometer اور اس کی conversions جو آپ کو lectures کے ساتھ مار کروائی ہیں highlight کروائی یہ آپ نے یاد کرنی ہے پھر آگے question number 23 جو آپ کا numerical سے بنایا گیا ہے تو یہ i think fifth numerical ہے آپ 14.5 جو آپ کا short question میں بھی آتے اور numerical میں بھی پوچھا جا سکتے آپ کو تو یہ b آپ نے find out کرنے تو b is equal ڈ ہوت ہے mu not i over 2 تو یہ numerical سے لیا گیا آپ کا short question تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح کرنا ہے پھر اس سے آگے ہے why a soft iron cylinder place inside وہ یہ بہت دفعہ اوپر discuss ہو چکا ہے یہ آپ کا short question بنت ہے اس کے آگے ہے name six essential part of cro تو یہ آپ parts لکھتے نہیں ہوں گے تو یہ میں parts سارے explain کر دی آپ کو can electron at rest be set in motion with the magnet to use answer یہ آپ کا conceptual question بن جاتا ہے chapter کے اندر سے یہ آپ explain کرنا ہے یہ اس کا اچھی طرح آپ نے اس کو یاد کرنے اس کا answer لکھیں گے آپ پھر آگے ہو hope the ground is made more sensitive تو یہ اوپر بہت زیادہ mcq میں discuss ہو چکا ہے کہ کس طرح galvan meter کو more sensitive بنا سکتے ہیں اس کے بعد m meter amper سے لیا کیا ہے اور اس کا formula لکھنا یہ بھی آپ access کے اندر سے short question بنت ہے پھر اسی طرح most important lorient force کا short question تو یہ آپ کے 29 short question ہے اس کے آگے میں یہ discuss کر دوں long questions جن کے آگے question بھی لکھا اور اس کے آگے لکھا ہے important and most important یہ دیکھیں جیسے important ہے very very important very very important جس کے آگے جتنے very very important لکھا ہے جس کے آگے کم لکھا ہے وہ repeat کم ہوا ہے یہ آپ long question note کر لینا یہاں سے آپ کو idea ہو جائے کون سی کس long question کی آپ نے زیادہ اچھی question کر لی یہ آپ کے examples ہیں تو ان میں سے جو میں نے بولٹ کی ہیں یہ آپ کی important ہیں اور جو ویسے چھوڑی ہیں تو وہ بھی سکتی ہیں کوئی بھی چیز آسکتی ہے لیکن یہاں note بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے most important چیز آپ کو بتا دی جائیں اس سے آگے access کے short question تو ساری important ہوتے ہیں اور ایک ایک short کرنا ہوتا لیکن ان میں سے بھی جو بہت زیادہ chances ہوتے آنے کے وہ یہ ہیں میں نے بولٹ کر دی ہیں تو آپ نے اس کے اوپر بھی اچھی effort کر کے اچھی طرح world to world ان کو یاد کر نا اور دو ہے 14.5 14.6 14.7 اور 14.8 تو یہ تھا جو میں اس میں ایک سیمپل نمیریکل شورٹ لانگ questions mcq سب کو ڈسکس کر دیا تو یہ اچھی طرح اس کی پرپیشن کر لینی ہے اپس ہو یہ آپ کی کام آئیں گی کوئی question ہو تو آپ نے comment سیکشن پوچھ ہے تو یہ ویڈیو کیسی بنی آپ کو اس سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو اس کے بارے میں آپ نے مجھے ضرور انفارم کرنا ہے شکری اللہ حافظ